بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ حالات جو ہے نا ہمیشہ سے گڑ بڑی رہتے ہیں مجھے اٹھائیس انتیس سال ہو کے جنرلزم کرتے ہوئے یہ اسٹیٹ پر چینج نہیں ہوئی کبھی اور اسی طرح چل رہی ہے اٹھائیس انتیس سال سے میں یہ سن رہا ہوں ملک جناب نازک دور سے گزر رہا ہے نازک دور سے گزر رہا ہے لیکن وہ نازک دور کب ختم ہوگا مجھے آج تک نہیں سمجھائی خیر انیویز بڑا مشکل کام ہوتا ہے سٹیٹس کو ختم کرنا اس کا جو زور ہوتا ہے اس کو توڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اگر ریالسٹک دے گر بات کی جائے تو سال دو سال کی بات نہیں ہے سال دو سال کے اندر انہیں سٹیٹس کو چینج نہیں ہو سکتا but then again اگر پانچ سال بھی مل جائے سٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے تو آپ کے اندر بہت سی ایسی ایبیلٹیز کیپیبلٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ توڑ سکتے ہوں یہ سارا سٹیٹس کو وہ ایبیلٹیز آپ کے اندر لیڈرشپ کے اندر شاید نظر آتی ہوں کیونکہ ہم نے اکیس بائیس سال یہی سنا عمران خان صاحب سے کہ جناب میں سٹیٹس کو توڑ دوں گا and we bought it and we really bought it اور یہ آئیڈیا اتنا ہمیں hit کیا in a positive way کہ ہمیں we really bought it like all of us everyone bought it but then again when it comes to like you know اس کو execute کرنے کی جب باری آئی تو اس میں problems کھڑی ہو گئیں اس میں problems اس لیے کھڑی ہو گئیں کہ i personally think this is my personal like observation کہ i personally think کہ جو کیبنٹ تھی اس کے اندر ایسے سے لوگ ہیں جن کا ہم نے کبھی اکیس بائیس سال نام نہیں سنا تھا یا اٹلیسٹ ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یہ عمران خان صاحب نے ان کے نام لیے ہو ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا تھا then again آپ کو ایک بہت اچھا پلاس پوائنٹ تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ military establishment اور عمران خان صاحب ایک پیج پہ very nice بڑے اچھی بات ہے جناب اور یہ ہم نے بہت کم دیکھا کیونکہ جو بھی حکومت آتی تھی اس کی energies اور time جو تھا وہ waste ہوتا تھا counter کرنے کو مطلع کہ جناب پرنڈی جناب ایسے کر رہا ہے اور جناب فیڈل گورنمنٹ کچھ ایسے کر رہی ہے سو اس میں time بڑا waste ہو جاتا تھا energies جو بہت بہت waste ہو جاتی تھی but in this particular case جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب بالکل سب کچھ ایک جیس ایک لیا page پہ ہیں دونوں اور وہ energies waste نہیں ہوتی لیکن اگر وہ energies waste نہیں ہو رہی تو پھر کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے تھی یا عمران خان صاحب نے ہمیں بتائی تھی کہ ہوں گی وہ ہمیں نظر نہیں آتی میں ایک چھوٹی ایک دو suggestions دینا چاہوں گا before I go to my panel جی suggestions یہ ہے کہ جناب ہمیں کہا گیا تھا کہ accountability ہوگی سب نے کہا جی بڑی اچھی گا لے جی accountability ہو جا رہی ہے جی accountability کریں ضرور کریں سب چاہتے accountability ہو لیکن دو سال میں net result کیا نکلا اس accountability کا اس کے کوئی لوگ ایسے ہیں یا کوئی پانچ نام ایسے ہیں یا چار نام ایسے ہیں جن پہ کوئی چیز proof ہو چکی ہو وہ میں ضرور جانا چاہوں گا اپنے presentation یہاں پہ موجود ہے پی ٹی آئی کی ان سے ضرور جانا چاہوں گا پھر در اگین اگر آپ نے accountability کر لی ہے تو اس کا اس کے حاصل وصول بھی کچھ ہونا چاہیے نا جیسے کہا جاتا تھا کہ جناب ہم بیٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے تو کتنا پیسہ واپس آیا وہ بھی میں جاننا چاہوں گا بری ٹیپیکل سے سوال ہے لیکن لوگ جو ہے نا اگر آپ تھڑے پہ یا کسی گلی محلے میں بیٹھ جانا تو لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں ان سو مٹسو گلی محلے اور تھڑے کی بات تو الگ ہو گئی لیکن دنگین اگر آپ پارلیمنٹ میں بھی چلے جائیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اور کئی کئی سال بولتے نہیں تھے انہوں نے بھی چاکا لے گیا ہے وہ بھی اس طرح درلے سے بولتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں جناب حکومت کو بھی نیاب کو بھی اور سب کو جناب جو بھی سامنے آتا ہے اس کو مطار دیتے ہیں لیکن ان کے موں میں کبھی زبان ہم نے نہیں دیکھی تھی کبھی بولتے نہیں تھے سو وہ جو ڈر خوف تھا ان کا وہ اتر گیا ہے ختم ہو گیا ہے یہ بڑا الارمنگ ہے اس کا انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا ایکانومی تو چلے ٹھیک ہے جی ساری دنیا کی خراب ہے میں اس پر کیا بات کروں اس کے علاوہ جناب اگر یہ کہا جائے کہ کوورٹ یس کوورٹ بھی ساری دنیا میں اس کے لنکٹ ہے ایکانومی کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کوورٹ کے پیچھے آپ کتنا عرصہ چھپ سکتے ہیں کتنا عرصہ اس کے پیچھے اپنا اس کو شیلڈ بنا سکتے ہیں کہ جی کوورٹ کی وجہ سے ہو گیا نہیں ہو سکتا ایسے سو ایسے ہائے ٹائم کہ ان اینادھر لائک ٹو 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 ٹری منتھ ٹائم اگر کوئی دراسٹک چینجز اٹلیسٹ اٹلیسٹ کیبنٹ میں نہ لائی گئی اور کوئی چیزیں ایسی نہ ہوئیں جو ایگزیکیوٹ ہونے والی ہیں اور نہیں ہو پائیں پچھلے بائیس مہینوں میں اگر نہ ہوئیں تو اس سیچویشن کو ایورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ کسی بھی شیئر میں ہو سکتی ہے آج تک ویسے کوئی نو کونفیڈنس موو کام ہے آپ تو نہیں ہوئی لیکن باتیں ضرور ہو رہی ہیں کوئی ایسی ہم نے گورنمنٹ بھی نہیں دیکھی آج تک کنسنسس گورنمنٹ بھی نہیں ہم نے دیکھی جو بنی ہو اور اس کو کیونکہ بن بھی جائے اور نام بھی آج ہے سامنے تو لیڈرشپ کیا ہوگی اس کی لیڈ کون کرے گا اس کو وہاں پہ ایک رائسیس کھڑا ہو جاتا وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی لیکن اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں سو یہ ساری آوازیں ہمیں تھڑوں سے لے کے ڈرائنگ رومز میں جہاں پہ کوئی بن سگار اور 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 اڈرینک یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں سو ان پہ کتنی حقیقت ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے میرے پاس بہت اچھا گروپ ہے میرے گیس ہیں بڑے ریسپیکٹیبل ہیں سارے میں ان کے اندردکشن کرا دوں آپ کو جی شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہے ای ریسپیکٹ ہر لارٹ فوم پیپلز پارٹی ڈاکٹر مسدق ملک صاحب ویڈیر فرینڈ جی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں مسلم لیگ نون سے علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی سے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کی بھی اور ڈاک صاحب آپ کی بھی اجازت بہت شرمیلہ بی بی سو شرمیلہ بی بی میں صرف یہ جاننا چاہوں دا کہ نو کونفیڈنس کا بھی کامیاب نہیں ہوئی ٹھیک ہے ای سچ دیکھا جائے تو یونائیٹڈ گورنمنٹ کنسنسز گورنمنٹ تو وہ کسی اور طریقے سے بنی ہوتی ہے لیکن اگر کہا جائے کہ پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ آ جائے نون لیگ سے کچھ لوگ آ جائے پی ٹی آئی سے بھی کچھ لوگ آ جائے لیکن پھر وہ کون کو لیڈ کون کرے گا پرائیم نسٹر کون لنے گا وہاں پہ ایک کریسی شروع ہو جاتا وہ بھی ہم نے کبھی ایس سچ ہنڈر پرسنٹ انٹرو سپرٹ امپلیمنٹ ہوتے نہیں دیکھی لیکن باتیں ضرور ہو رہی ہیں سو اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقہ آپ لوگوں کا الزام ہے کسی نہ کسی طریقہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے سندھ سے ایک جان چھڑا لی جائے گورن اردوز دیز میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں جان چھڑا ہی جائے سکتی ہاں کچھ اور طریقہ نیا ایڈپٹ کیا جائے تو that is a different story لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہو سندھ کی حکومت ہو یا فیڈل گورنمنٹ ہو یہاں پہ یہ stability کیوں نہیں آسکتی stability آئے گی بھی یا نہیں آئے گی اسی طرح ہم سنتے رہیں گے کہ جناب ملک نازک دور سے گزر رہا ہے جی شکریہ رانہ صاحب دیکھیں یہ تو بڑا علمیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم مجھے یاد ہے میں جب سے سیاست میں آئی ہوں مجھے گیارہ بارہ سال ہو گئے اور میں اپنے والد صاحب سے بھی یہی سن رہی ہوں کہ جی ملک اس وقت ایک نازک دورائی سے گزر رہا ہے اور پاکستان میں انفورچنٹلی دیکھیں نا اگر آپ پاکستان کی چیکٹ ہسی دیکھیں تو پاکستان کی تاریخیں چالیس بیالیس سال تو آپ کے ڈکیٹرشپ میں گزر گئے اور وہ ایک طویل مطلب ایک میجر چنگ آپ کے پاکستان کی تاریخ کا لے گئے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے مشکل وقت دیکھا ہے دیکھا ہے پھر دیموکرسی کو دیرےل ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اب چند سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ and I am going to quote the year 2007-2008 جب سے دیوی شہید واپس سائی تھی اور پھر وہ شہید ہوں اس کے باست پاس میں نے دیکھا ہے کہ ایک دیموکراتک گورنمنٹ سے دوسری دیموکراتک گورنمنٹ ایک بہت سمود منتقلی ہوئی ہے جو کہ خوش آئین بات ہے یہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو ڈرائنگ ڈوم گوسپ ہوتی رہتی ہے کہ جی نیشنل گورنمنٹ آ جائے یا یہ حکومت جانے والی ہمیں لوگ پھون کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو حکومت جانے والی سنا لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی غیر آئینی سام کو سپورٹ کبھی نہیں کیا ہم اس کے دسے رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ہی بلید کرتے ہیں کہ یہ حق جو ہے یہ عوام کے پاس ہونا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر حکومت صحیح پرفارم نہیں کر رہی یا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی قلت ہے پیٹرول کی قلت ہے چینی کی قلت ہے آٹے کی قلت ہے ہر چیز کی قلت ہے اور اس وبا کے دوران جس طریقے سے میں کہوں گی ہینڈل کیا مس ہینڈل کیا گیا ہے تمام معاملات کو یہ بہت افسوسناک بات ہے میں واقعی یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت ہی احسن موقع ہے اس کرائیسز کے دوران تو امرج ایز 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 سیسمنٹ اور قومیں امرج کرتی ہیں لیڈرشپ امرج کرتی ہیں اور تاریخ ان کو یاد دکتی ہے کہ مشکل حالات میں آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ قوم کی اور عوام کی صحیح ایک جو سمت ہے اس کا تائین کرنا ایک لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے اور ضرورت اس وقت کی ہوتی ہے کہ آپ وہ فیصلے لیں مشکل ہوتا ہے یہ انپوپلر ڈیسیشن وہ کبھی بھی پوپلر ڈیسیشن نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک لیڈر کو کرنے پڑتے ہیں وہ فیصلے ہم نے یہاں ہوتے میں نہیں دیکھے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک confusion رہی لوگ ڈاؤن، نا لوگ ڈاؤن، سمارٹ لوگ ڈاؤن، ایزی لوگ ڈاؤن، فاس لوگ ڈاؤن، اور کائنڈ لوگ ڈاؤن، پھر ایک confusion رہی کہ قوم کوئی صحیح میسج نہیں ملا کہ آیا یہ وبا کیا ہے اور اسے کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ اور وفاق کے درمیان ایک تسل چلتی رہی ایک unfortunate تسل جو اب تک جا رہی ہے میں کہتے ہیں تیلی کی بات ہے کہ جناب وہ جو تڈی دل کے کپنٹرول کرنے کے لیے جو ایک ministry of food security کے حوالے سے جو باقیدہ ایک decision آیا تھا کہ اتنی گاڑیاں خریب نہیں ہیں سندھ میں اس کے اوپر ایک controversy اب شروع ہو گئی یہ unfortunate بات ہے ایسے موقع پہ ہمیں ایک national narrative develop کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم قوم کو اکھٹا کریں مشکل وقت ہے but my view ہماری قوم بڑی resilient ہے ہم نے سلاب کا بھی مقابلہ کیا ہم نے دہشت گردی کا بھی کیا ہم نے جناب earthquake کا بھی مقابلہ کیا ہم نے بڑے مقابلے کیا اور ہم بڑے سرخروع ہو کے نکلے ہیں اور again یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پر ہمیں اکھٹا ہونا ہے اب بھی بہت کچھ نہیں بگرا اب بھی اگر ہم ایک ساتھ یک جان یک زبان ہو کے ایک فیصلہ کریں اور اس سنکھ پہ چلیں غلطیاں ہو سکتی ہیں نیک نیت میں لیکن غلطیوں کو درست کرنا بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جو leadership کو لینا پڑتا ہے اور ظاہری بات ہے دنیا pandemic کے حوالے سے جو ہے وہ ایک confusion کا شکار رہی ہے trial and error کے اوپر مختلف ممالک نے اس کے اوپر کام کیا ہے لیکن آج بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کے رہیں ہم نہیں کہتے کہ ایمان خان صاحب کی حکومت الٹ جائے ہم یہ نہیں کہتے نام کوئی ظہر آئینی اقدام جو ہے اس کو ہم support کریں گے ہاں اگر یہ خود سے ان ہاؤس چینج لانا چاہتے ہیں یہ کہ ایسی بات ہے تو بالکل تو بسم اللہ لیکن اپنا سمت درست کر لیں عوام کو release دیں اس حد عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے یہ وفاق ہے ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو وپا سے بھی بچانا اور لوگوں کا روزگار بھی بچانا یہ بہت ضروری ہے got your point ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات لیکن the point is کہ when you're sitting at the helm of the affairs وہاں پہ ڈسینج لینا جیسے آپ نے خود اس چیز کا ذکر کیا شویل میلا بی بھی کہ وہاں پہ ایسے کڑوے ڈسینج لینے پڑتے ہیں ایسے جو کہ which don't go down like very comfy with people with the masses so وہ بھی ڈسینج لینے پڑتے ہیں میرے خلال میں وہ ڈسینج لیے حکومتیں میں یہ نہیں کہہ رہا صاحب اچھے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کو میں ڈیفنڈ نہیں کرے یہاں پہ میں ڈیفنڈ کر میں چاہتا ہوں یہاں پہ why should I ڈیفنڈ the government but then again ایسی چیزیں ایسے ڈسینج لینے پڑتے ہیں وہاں حکومت میں بیٹھ کے جو کہ اچھے نہیں ہوتے جو popular ڈسینج نہیں ہوتے let me put it this way میں علی صاحب آپ اس کو ذرا کوئی جواب دینا چاہے تو اس کا جواب دے شرماللہ بی بی کا اس پارٹ کا پھر آگے راکس صاحب کی طرف چلوں میں I have a different question تاکہ ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جوں چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حیلہ سیدنا محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں بڑی political forces ہیں بڑے سے بات پاکستان میں ایک third political force جس کی بات 1990 میں ہوتی تھی کہ جب پاکستان کا سیاسی کلچر وہ بنیزید بھوٹو صاحبہ اور میان نواز شریف صاحب کی آپس کی جو ایک ہر وقت ایک محاسمت کی فضاء رہتی تھی اور جب دو دو بار ان کو موقع بھی ملے لیکن کوئی بنیادی ایسے فیصلے نہ ہو سکے جس سے پاکستان کی ڈریکشن ٹھیک ہو سکے economically یا technological یا agriculture سیکٹر میں یا education کی فیلڈ میں یا industry کی فیلڈ میں تو یہاں ضرورت محسوس کی گی ایک third force کی اور ورہا کے کرم سے 20-22 سال کی جدجایت کے بعد جو ہے وہ نکلی ایک یود کی مومنٹ عمران خان صاحب میں شروع کی شروع میں تو ظاہر ہے ان کے پاس طاقت بڑی کام تھی اور وہ لڑکے لڑکیاں نوجوان جن کے شنافتی کارڈ بھی نہیں تھے ultimately اب وہ ہی لڑکے لڑکیاں اس ایج میں آگئے ہیں اب ان کے اپنے بچے بھی ہیں مطلب وہ جوان ہو گئے ہیں اور وہ ایک third force کھڑی ہو گئی جو ہمارا manifesto ہے جو ہمارا کام ہے وہ ہے reform government کا پاکستان کو اپنی لگر پہ واپس لانے کا ایک پاکستان میں وہ جو کچھ بگڑا ہے اس کو صحیح کرنے کا ایک بات سے میں یہاں یہ بنیاد رکھتا ہوا چلوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو unnatural طریقے سے آپ ہٹائیں گے یا کوئی space create کریں گے تو وہ possible نہیں ہے اس کا نقصان سب کو پہنچتا ہے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس پختون خواہ میں پنجاب اور مرکز میں ہمارے پاس منڈیٹ ہے اور بلوجستان میں بھی ہماری allied government ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سندھ میں منڈیٹ ہے پاکستان people's party کا حالانکہ ان کی governance سے ہم سو میں سے دس پرسنٹ بھی اگری نہیں کرتے they have not been able to change the fate of people of sin سندھ کے بالخصوص کراچی کے عوام کا کیونکہ ہمیشہ سے کراچی میں people's party کو traditionally ہوت کم پڑا ہے اور انہوں نے اس کا پھر یہ ایک fallout آیا کہ کراچی کو پھر وہ انہوں نے وہ حق نہیں دیا جو اس کا حصہ بنتا تھا لیکن اس کے باوجود اگر ان کی government ہے تو کم از کم طریقہ انصاف کسی بھی un-democratic طریقے سے ان کو push نہیں کرے گے دیوار کی طرف کیونکہ اگر work کریں گے تو اس کا نفسان پھر ہمارے پورے political system کو ہوگا ہاں اگر politically کوئی replacement آتی ہے تو اس کا تو ایک ہی solution ہے یا ان house جس طرح ہمارے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہو یا پھر جب 23 میں term پورا ہوتا ہے اس کے بعد عوام کے پاس سب جائیں جہاں تک ہماری بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ سخت فیصلے بھی کیے ہیں کچھ مشکل بھی کیے ہیں کئی ہم لیگ بھی ہوئے ہیں کچھ فیصلے ہم نے rebound بھی ہوئے ہیں لیکن ہم نے ایک will دکھائی ہے پاکستان میں پہلی بار ایک سیاسی حکومت نے will دکھائی ہے ایک پاکستان کے اندر مافیا یا status کو یا جو بھی یہاں پہ ایک corruption زدہ نظام ہے اس کی surgery کرنے کا اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں رانہ صاحب وقت ثابت کرے گا لیکن ہم نے will بھی دکھائی ہے ہم نے steps بھی لیے ہیں results کیا البتہ آپ کا سوال آپ کی یہ کا موجود ہے آپ لوگوں نے third force یہاں پہ create کی اور وہ امرج ہوئی اس کے بعد جو آپ لوگوں نے changes لانی تھی اس میں سے کون سے ایک change مجھے بتا رہے جو آئی ہوئی علی صاحب آپ نے کہا جی third force امرج ہوئی because there was a reason for that کیونکہ دو political parties بڑی parties deliver نہیں کر سکی یا یہاں کوئی change نہیں لہا سکی let me put it this way آپ نے کہا جی سندھ کے لوگوں کا fate جو ہے یعنی یہ قسمت جو ہے اگر سندھ کے لوگوں کا fate نہیں change ہو سکا میں یہ نہیں کہتا کہ fate change ہو گیا میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ کے لوگوں کی قسمت بدل گئی ہے لیکن آپ لوگوں نے جو 20 سال کی جد و جہد 20 سال کی جد و جہد کی تھی اور وہ third force یہاں پہ create کی اور وہ مرج ہوئی اس کے بعد جو آپ لوگوں نے changes لانی تھی اس میں سے کون سے ایک change مجھے بتا رہے جو آئی ہوگی تو وہاں education اور health اور policing میں اور داراجاتی reform کی طرف ہم گئے ہیں مرکز میں بھی وہی طرف جو ہے ہم گئے ہیں ایک change کی آپ نے بات کی ہم کیا لے کے آئے ہیں مرکز میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے یہ debate start کروائی ہے اداروں کے reform کی اور یہ debate start ہوئی ہے مافیاس کے خلاف status کو خلاف یہ پہلے کبھی نہیں تھا رانہ صاحب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اپنی ہی اندر سے ہم نے اعتصاب کا آغاز کیا جب ایک چیز آئی اور اس میں ہم اپنے گھر سے صفائی کا آغاز پہلی بار ہوا ہے ایک تو ہوتا یہ تھا کہ کئی بچھلی حکومت ہے چاہے پیپل سوارٹی کی ہو چاہے نون لیگ کی ہو وہ حکومت جب بھی کوئی ان کے دور حکومت میں کوئی سکینڈل آتا تھا تو زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی تھی اس کو دبا دیا جائے ٹھیک ہے لیکن دیس ٹائم آپ لوگ حکومت میں بھی موجود ہیں اور آپ چاہتے ہی کہ آپ کے دور ڈاکسر بہت بتا دیجئے میں آپ کے پہلے سوال سے شروع بہت اہم سوال پوچھا دیکھئے میرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ حکومت تقریبا حتمی طور پر اب فیل ہو چکی اور میں آپ کے سامنے مقدمہ دو تین ضابعیوں سے پیش کروں دیکھئے پہلی بات تو سیاسی طور پہ اس کا تذیعہ کر لیتے ہیں تو سیاسی طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے تمام اتحادی ان کو کیوں چھوڑنے کی باتیں کر کوئی ایسی چیز تو ہے جس سے ان کو یقین ہو رہا ہے کہ سیاسی طور پہ یہ کشتی بھمر میں ہز گئی ہے تو جب بھی الیکشن ہوں گے جب ہم اپنی کانسٹی چونسی میں جائیں گے تو وہ کیا مصر ہے کہ کعبے کس مو سے جاؤ گے چلے میں شیئر پورا کر دیتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی تو کوئی بھی شخص جو سیاسی سمجھ بوج رکھتا ہے وہ اب اس کشتی میں کیوں سوار ہوگا کہ دو سال کے بعد ایک دھیلے کی ترقی نہیں ہوئی کوئی معاشی ترقی نہیں ہوئی کوئی انفرسٹرکچر نہیں بنا لوگوں کے سکول نہیں کھلے ہسپتال نہیں کھلے کلینک نہیں بنے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ سیاسی طور پر اپنے آپ کو دسٹنس کرتے جائیں گے اور فیصلے کرنے کی یعنی ایک وزیراعظم کے طور پہ یا سٹیٹسمن کے طور پہ میں جب چاہوں اپنی بات سے مکرد میں جب چاہوں ایک بات کر دوں اور لوگ اس بات کو بے وقوف ہیں مان لیں گے مگر لوگ بے وقوف ہیں نہیں تو وہ مانتے نہیں اور یہ بات اب ان کی جو حلیف ہیں ان کے جو اتحادی ہیں انہیں پتا چل رہی ہیں لیکن یہ بات صرف اتحادی پہ نہیں مرکوس آپ انٹرنلی دیکھ لیجئے آپ میرے دوست فواد چودری صاحب کا کلپ کسی وقت چلوائیں اور لوگوں کو سنوائیں کہ وہ اپنی حکومت کے متعلق کیا کہہ رہے گے آپ ہو چکے ہیں کہ اس کابینہ کے اندر دو اشخاص بیٹھے ہیں اسد عمر کا ریفرنس دیا شاہ محمود قریشی صاحب کا ریفرنس دیا جن کو پتا ہے کہ آپ تو الٹنے والے ہیں تو اس کے بعد ہم نائب وزیراعظم ہوں کے تو شاید ہماری گھڑی چڑھ جائے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کارکردگی حکومت کی رہی ہے اس کے سیاسی امپیکٹ اس کا کیا آیا ہے اب سیاست کو ہٹا دیتی سیاست تو ایک پہلی ہے صرف اب ذرا ہم اتصادی طور پہ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں بجٹ افروو ہونے سے پہلے ایک نیا بجٹ آیا ہے کل جو پٹرول کی قیمت کے اندر اضافہ ہوا ہے وہ اوگرہ کی تجویز کے بغیر ہوا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت بھائی اس کے تو ایک مہینے کے بعد اوگرہ کے پاس سمری جاتی ہے جس کل کیا ہوا کیونکہ انہوں نے ایک کمپلیٹلی بینکرپٹ بجٹ پیش کیا جو ان کو معلوم ہے چل ہی نہیں سکتا تو انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو موازنے سے بتا دوں اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو پٹرول کی جو پاکستان میں کیمت تھی پروڈکٹ کی وہ تھی بہتر روپے گیارہ پیسے یہ ہمارا دور تھا اور اس پہ ٹیکس تھا پندرہ روپے انہن چاس پیسے اور کل قیمت جو تھی ستاسی روپے ستر پیسے یہ مئی اکتیس دوہزار اٹھارہ کی قیمت ہے پٹرول کی قیمت بہتر روپے گیارہ پیسے یعنی تاکہ میں ڈالر وارل کی بکواس نکال دی اس میں سے بلکل تاکہ ہم اس میں جائن ہی کی قیمت تی کی کی مئی پیسے اور ٹوٹل قیمت ایٹی سیون سیون کل کیا ہوا ہے کل پروڈک کی قیمت ہے ہمارے زمانے میں کیا تھی بہتر روپے گیارہ پیسے کل قیمت تھی پروڈک کی 55 پیسے ٹیکس لگایا گیا اس کے اوپر جس کی وجہ سے اوگرہ کی سمری نہیں ان کو دینی پڑی 44 روپے 55 پیسے 44 روپی 55 پیسے ہمارے زمانے میں کتنا تھا پندرہ روپے 59 پیسے 69 پیسے ان کے زمانے میں کیا ہے 44 روپے 55 پیسے کل قیمت ہماری 87 روپے ان کی 100 روپے یعنی جب پٹرول کی قیمت پروڈکٹ کی قیمت 72 روپے تھی تو قیمت پاکستان کے شہریوں کے لیے 87 روپے تھی آج پٹرول معاشی ترقی جو ہم 6 فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے پہلے سال میں بھی ایک اشاریہ نو کی دوسرے سال میں بھی ایک اشاریہ نو کی یہ خود کہہ رہے تھے نوید لوگوں کو دے رہے تھے اور اب وہ منفی میں چلی گئی ہم نے چار فیصد دی مہنگائی کی شرح یہ چودہ پہ لے گئے اب اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ دس اشاریہ چار دس اشاریہ چھ فیصد پہ ختم ہوگی جب یہ جون کلوز ہوگا یعنی نہ ہم نے ایک ٹریلین کا بجٹ بنایا ترقیاتی منصوبوں کا ایک ہزار عرب کا انہوں نے ساڑھے چھے مل سکے ان کے گھر کی نوکری پہنچ سکے نہ ان سے کنٹرول ہو رہی ہے جو مہنگائی ہے تو اب آپ بتائیں کہ لوگ کیا کریں اگر چیخیں نہ مارے تو یہ ہے اقتصادی مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا میں چاہتا ہوں مقدمہ آپ کے ذریعہ عوام تک پیش کر دیں اب اس کو بھی چھوڑ دیں سوشل سیکٹر دیکھ لیں سوشل سیکٹر میں کرونا وائرس کا ٹریٹمنٹ دیکھ لیں دو لاکھ لوگ اس سے اب تک لاحق ان کو ہو چکا کرونا وائرس سوہ چار ہزار لوگ مرنے کو مر چکے چھوڑ دیکھ چھوڑ دیں اس کو بھی سوشل سیکٹر کو تڈی روکی سیچویشن دیکھ پوٹ اس وائرس علی صاحب مجھے ایک چیز کا جواب جے آپ کے اتحادی اتنے نراز آپ کوئٹا سے شروع کر دیں کسی اور جگہ پر چلے جائیں جدر بھی جانا چلے جائیں چودری نراز مہنگل نراز دب لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ دیں تو مکم بھی کوئی اتنی خوش نہیں آپ سے سو سارے اتحادی آپ سے نراز تو یہ کیا انڈیکیشن ہیں آپ لوگ روکی سیچویشن پاکستان کی سیاسی تاریخ کی نا پہلی کوالیشن ہے جب بھی کوالیشن الائنس میں جاتے ہیں کوالیشن گورنمنٹ بناتے ہیں تو آپ کو کچھ نا کچھ مسائل کا سامنا رہتا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا مشرف صاحب کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کوالیشن گورنمنٹ بنائی چند مہینے بعد وہ گھٹے نہ رہ سکے اور دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کی بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوالیشن گورنمنٹ میں مسائل آتے ہیں اور جو سنجیدہ مچور پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں ہمیں ماضی میں بھی پچھلے سال ڈل سال میں مسائل آئے ہیں اور اب بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تو ایک ایشو ہے دوسرا یہ ہے کہ بارحال سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو گورنمنٹ بنائی انہوں نے اور جس منفیسٹو سے ہم آئے ہیں تو وہ کوئی آسان منفیسٹو ہے نہیں وہ کوئی ایک ایسا منفیسٹو نہیں ہے اس میں کولیشن گورنمنٹ بنائی اور اس میں ایک علی صاحب علی صاحب سوری ایم انٹرپٹ ایم انٹرپٹنگی بات ایم ایم انٹرپٹنگی کہ آپ اپنے اتحادی اتحادیوں کو رازی کرنے ایسے یہ رانہ صاحب اشائیہ آنہ 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 اس نوٹ بیری امپورٹن بیری ایس کہ کل جو پیش ہوگا فیننانشل بجٹ ووٹ کیلئے پچھلا اور ابھی آگے پاکستان کو اپنی ڈگر پہ واپس لانے کا جو اشیر لانے کے مطرح پہ ایک کام ہے ایک سٹیٹوس کو کے سامنے ہر وقت کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے کی فضا ہے یہ ایسی کوالیشن گورنمنٹ نہیں جس میں ایوری بڈی سیڈیس فائد سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا تو ہم اپنے کوالیشن پارٹنر پہ بڈی بڈی سنس بڈی اتحادی اتنے نراض ہے کہ روٹین ہی کھانے چاہتے ہیں بہے کے جنب رانا ساہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملات اس مہج تک لے آتے ہیں جہاں پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آجاتا ہے اپوزیشن کا جو انہوں حال کیا ہے کہ اگر کوئی بات کریں تو سیدھا ایک ناب کا نوٹس آجاتا ہے لیکن ان کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ خود ان سے اتنے نالا ہیں اور اتحادی تو دور کی بات ہے ان کے آپس میں جو ان کے آپس کے میمبران ہیں یا کیابنٹ کو لیگز ہیں وہ خود دوسرے سے بہت نالا ہیں دوسرے کے دست ویربا ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو دفع سے جو وفا کی کبینہ کی کہانیا بہار آرہی ہیں یا جو خیدر پختوخہ کی کبینہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور فر دات میٹر پنجاب کی کبینہ میں وہ اخت سوچناک ہیں یہ آپس میں ان کی بنتی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو روکی سیچویشن ہے between allied parties and government یہ ٹھیک ہو سکتی ہے یا نو دیکھ جانگی کریم صاحب ہوتے ملک پہ کہتی کہ جہاد حاضر ہے لیکن وہ خود ملک سے باہر ہے بہر آپ پیزمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے میرا خیال سے لیٹر ہو جائے گی اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ ان کے جو ایمکی سب سے بڑے ان کے جو مشکل اتحادی ہیں ان کی بار گیننگ چپ بڑھ جائے گی اور دیکھیں نا ہم کہتے ہیں ہر چیز میں کمیٹی بنا دیتے ہیں ان کے پاس ہم نہیں کسی چیز کا ان کے بہران پیدا کرتے ہیں خود کمیٹی بناتے ہیں اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا عوام بیچاری وہیں کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے کہیں کوئی پروگرس نہیں ہے کہ دیسیشن میکی نہیں ہے وہ ان میں لینے کی جورت نہیں ہے اوکی ٹھیک ہے جو سب سب ایسیم کویسٹن سیلنگ ہوتی رہ گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو جھٹکہ ملے گا گورنمنٹ کو میرا یہ خیال ہے کہ شورٹ ٹرم میں شاید راضی ہو جائیں ان کا استحقاق ہے ان کی مرضی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اگر وہ الہیدہ ہوئے اور پرنسپل پوزیشن رہی ہے تو ان کو اپنی پرنسپل پوزیشن پر ٹائم رہنا چاہیے لیکن یہ ان کا استحقاق ہے جس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن جو لارجر ایشو جو میں نے پوری لمبہ گردان سنائی اس کا میرا نظر جو میں سامنے دانا چاہ رہا ہوں یہ کشتیا چاہ نہیں رہی یہ دوب رہی اور دوبتی کشتی دوسرے کورٹر کی جو کلیکشن ہوں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم لوگوں کو ان کی تنخواہیں دے سکیں تو آپ بتائیے کیسے چلے گا پھر ہم سارا ڈیویلپمنٹل بجٹ کارڈ دیں گے جتنے بھی ان کے حلیف ہیں انہیں علیدہ ہونا ہی ہوگا آکی آئیے ٹھیک ہے جی آپ سب کا بہت شکریہ ایک چیز سامنے آگئی علی محمد صاحب کہہ رہی جناب کہ ہم اپنے اتحادی کو رازی کر لیں گے لیکن ہم رازی کر لیں لیکن ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ لمبے عرصے تک رازی نہیں رکھ سکیں گے ان کو لمبے عرصے تک ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ پوری نہیں کی جاتی اور کمیٹی پر کمیٹی بنا جی جاتی ہے اور اس کو ان چکر میں ڈال جاتا ہے ان گورنمنٹ بائن ٹائم ایمی 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 کتنا عرصہ ساتھ رہتے ہیں پانچ سال پورے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ حافظ